بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے قصرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے ہر مشکل سے نکال دیں گے اور اسے وہاں سے رزق محا کریں گے جہاں سے اس کا گمان تک بھی نہیں ہوگا حضور قدر صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد گرامی ہے کہ بے شک قیامت کے دن درجہ اور متربہ کے لحاظ سے سب سے بر آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لئے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد گرامی ہے دوزہ کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو نرم ہو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو نرم ہو ایک اور حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا تانبے پر زنگ آ جاتا ہے اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو تین چیزوں کے سوا اس کا عمل موقف ہو جاتا ہے سوائے ایک نمبر ون صدقہ جاریہ کے ذریعے نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فیدہ اٹھائیں نمبر تین یا نیک اولاد ہو جو اس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعائے اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین